اسلام علیکم فیلو رائیڈرز ویلکم بیک تو زی چینل آئی ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو آئیڈل سرکٹ اور فیول مکشر سکریو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے آئیڈل آرکیم پہ بائک کو فیول پروائیڈ کرتا ہے اور اس ریشو کو جس کو ہم سٹوکیو میٹرک ریشو کہتے ہیں اس کو مینٹین کرتا ہے اور ٹونٹی پرسن سراؤٹل تک بھی وہ اس کو کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ اس میں فیول ایڈ کرتا ہے ائر کے اندر آج کی ویڈیو ہے سیکنڈری برائی فرام کے بارے میں اس کی انٹرنل ورکنگ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ اس کا مین فنکشن بتا جاتا ہوں اس کا کام ایک سٹن آرکیم پر ائر فیول مکچر کو لین آؤٹ کرنا ہے لین آؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ائر ایڈ کر دینا لین دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو آپ ایک مکچر کے اندر فیول کو کم کر دیں فیول کی ریشو کو تو تب بھی یہ لین ہو جائے گا دوسرا طریقہ مکچر کو لین آؤٹ کرنے کا ہے کہ اس میں آپ ائر ایڈ کر دیں ٹھیک ہے نا جیسے اس کی مثال میں سن دیتا ہوں کہ اگر آٹے میں نمک ہے تو اگر نمک زیادہ ڈل گیا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے نمک کی مقدار جو آپ کو سامنے نظر آئی وہ اٹھا لیں نمک کم ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ اور آٹا ڈال دیں تو وہ جو ریشو ہے اس کے اندر نمک کی مقدار کم ہو جائے گی اسی طرح سے یہ والا مکچر جو اس کو لین آؤٹ کرتا ہے یہ ایک سرٹن آرپی ایم پر جو آپ کا فیول مکچر بن رہا ہے جو انجن میں جا رہا ہے اس میں ائر ایڈ کر دے گا اس مکچر میں جس کی وجہ سے اس مکچر کے اندر فیول کی ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کا پرائمری فنکشن کیا ہوتا ہے کہ کروزنگ سپیڈ کی اوپر آپ کی بائیک کو میکسیمم فیول ایکانومی دینا آگے چلتے ہیں اس کی انٹرنل ورکنگ کی طرف اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ائر کو بائی پاس کر کے باقی فیول سرکٹ سے اند تک پہنچاتا ہے اس کو اوپن کرنے کے لئے آپ کو دو سکریوز کھولیں جو کہ میں نے پہلی لوس کی ہوئے تھے تک کہ کوئی مسئلہ نہ ہوگا دونوں سکریوز جو ہیں وہ فلپ سکریو ڈیور سے کھل جائیں گے اور اوپر والے سکریو کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک لوک ہے جو کہ یہ آپ کا فلوٹ باول کا جو وینٹ ہے اس کی روڑ کے لئے اس کو بھی آپ بتار سکتے ہیں جب آپ یہ دونوں آپ نے کھول لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے نیچے ایک سپرنگ ہوگا سپرنگ لوڈیڈ ہوگا یہ آپ کو اس کے نیچے اب ڈائیفرام روڑ ڈائیفرام نظر آ رہا ہے اس کے اس طرف کے کنارے سے آپ اس کو ہلکا سا ریموو کر لیں اور اس کو اٹھا لیں یہ والا پیسے جو آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ اس طرف جا رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تھروٹل پلیٹ کے اس طرف چھوٹی سی پورٹ ہے جو کہ یہاں پہ ائر جس کے تھرو یہاں پہ ائر آتی ہے دوسری پورٹ اس کے اندر ہے یہاں پہ ایک پشٹن کام کرتا ہے اس کے نیچے ایک سراغ ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ اس سراغ کے اوپر ایک سراغ ہے ٹھیک ہے نیچے والا سراغ جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اور یہ کس میں آ رہا ہے یہ بھی آئیڈل سرکٹ والے جو آپ کا پائلٹ جیٹ جہاں پہ لگتا ہے آئیڈل سرکٹ والا وہ اس جگہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس راستے کے بارے میں تو پہلے بتا دیتے ہیں یہاں سے ائر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ائر آ رہی ہے اور یہاں پہ وہ ائر یہاں پہ جا کے مکس ہوتی ہے آئیڈل سرکٹ کے اندر اور یہاں سے جیٹ سے سندھے فیول آتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے اس مکسنگ سکریو میں جاتے ہیں اور اس سے آگے یہ آپ کے تھراؤٹل پریٹ کے بعد آئیڈل پہ یہ یہاں سے سپری ہو رہا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی ائر کے ساتھ اب یہاں دیکھیں ٹی بنی ہوئی ہے یہ اور یہ آگے ٹی ہے یہ بند ہوتی ہے جب تک یہ وال کھلے گا نہیں تب تک یہاں سے ائر اندر نہیں آئے یہ وہ راستہ ہے جو کہ یہاں پہ آ رہا ہے اس کے نیچے اوپر والا راستہ جو ہے جو سرنڈر کے اوپر والا سراغ ہے اس پسٹن والی جگہ کے اندر وہ یہاں پہ جہاں پہ آپ کا مین ڈائیفرام کام کر رہا ہے آپ کو یہ پورٹ یہاں سے ائر اندر آ رہی ہے اور جو ڈائیفرام کو لفٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب جب ڈائیفرام اوپر جا رہا ہے تو یہاں پہ ائر پریشر بڑھ رہا ہے آپ کو پتا ہے جائرزی باتا ہے ہائی سپیڈ کے اوپر یا کروزنگ سپیڈ پہ یہاں پہ ائر پریشر زیادہ ہے کیونکہ ڈائیفرام اٹھا ہوا ہے تب ہی اٹھا ہے نا ائر پریشر ہے تو اٹھا ہے آئیڈل آرپیوں پہ یہ ائر یہ ڈائیفرام بلکل نیچے پڑھا ہوتا ہے اور یہاں پہ ائر پریشر بہت کام ہوتا ہے جب اس طرح سپیڈ آپ بڑھاتے ہیں اس طرح اس طرح یہ ائر پریشر سے وہ ڈائیفرام بھی اوپر جاتا ہے اس کی ورکنگ اس طرح ہے کہ یہ جو پشٹن ہے اس جگہ لگا ہوا ہے یہ پشٹن ٹھیک ہے یہ اس جگہ لگا ہوا ہے اور اس وقت جب یہ فل پریس ہے جب یہ فل پریس ہے تو اس وقت یہ ائر والا راستہ کھلا ہوا ہے یہاں سے ائر اندر جا سکتی ہے اس کو دکھانے کے لیے میں آپ کو یہاں پر فیول پریشر مار کے دکھاؤں گا میں نے یہ رکھا ہوں اور یہ پورا نیچے ہے پریس ہوا ہے جس طرح سپرینٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے ائر گزر سکتی ہے اور وہ یہاں والے اس میں ایڈ ہو جائے گی ادھر سے بھی ائر آ رہی ہے اوپر سے بھی ائر آئے گی ائر جب زیادہ ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ائر فیول مکچر وہ لین آؤٹ ہو جائے گا یعنی اس میں ائر کی ریشو زیادہ ہو جائے گی اور فیول کی ریشو کام ہو جائے گی اس طرف ویکیوم میکسیمم ہوتا ہے آپ کے آئیڈل آرپیم پہ اس سائیڈ کے اوپر آپ کے انجین والی سائیڈ کے اوپر میکسیمم ویکیوم ہے جب آپ کی بائک آئیڈل کر رہی ہے کیونکہ یہ ثراؤٹل پریٹ کلوز ہے فل کلوز ہے اور بہت ہی لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں ائر جو ہے اس سے پاس ہو رہی ہے اور یہاں پہ ایک نیگٹیو پریشر یہاں پر ہے نیگٹیو پریشر یا ویکیوم یہاں پہ کافی زیادہ ہے اور وہ اتنا پاور فل ہوتا ہے کہ وہ اس ڈائیفرام کو وہ ادھر آئے گا نیگٹیو پریشر اس سائیڈ کے اوپر اور وہ اس ڈائیفرام کو اوپر لفٹ کر دے گا اس وقت ڈائیفرام اوپر ہے اس نیگٹیو پریشر کی وجہ سے ویکیوم کی وجہ سے وہ ڈائیفرام اوپر ہو گئی ہے اور اس سے یہ والا راستہ اور اس کو جو ائر جاری تھی وہ بند ہو گئی ہے آئیڈل آرپیم پہ یہ کوئی ائر بائپاس نہیں ہونے دے رہا جب یہ پریشر یہاں پر تھراؤٹل کھولے گا تقیب ان ففٹی پرسنٹ اس وقت کیا ہوگا یہاں پر نیگٹیو پریشر کم ہو جائے گا 결ہ ہو گا جو سکشن فورس ہر Certainly ago کم ہو جائے گا اور یہ کلیپس کر جائے گا سپرگ اس کو نیچے دبائے گا سپرگ اس کو نیچے دبائے گا اور وہ راستہ کھول جائے گا ائر اندر جانا چرو suffer جائے گا آپ کے فیول مکچر کے اندر ائر ایڈ ہو جائے گی اور وہo بدانا سرکٹ تو یہ تھا ائر بائی پاس ویلف ایک ہائی آرپیم کے اوپر یہ ائر کو بائی پاس کر رہا ہے اور فیول مکچر کے اندر ایڈ کر رہا ہے اور فیول مکچر کو لین کر رہا ہے جو کہ انٹرن آپ کو ایک بہت اچھی فیول ایوریج دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کروزنگ سپیڈ کے اوپر اگر آپ چھہزار آرپیم پر بائک چلا رہے ہیں اور آپ سیونٹی ایٹی کے اوپر کروز کر رہے ہیں پانچ میں گیر میں تو اس وقت بائیک امیزنگلی آپ کو ہائی ایوریج ریٹرن کر رہی ہوتی مائلیج ریٹرن کر رہی ہوتی ائر بائی پاس ویلف آئیڈل پہ نہیں کام کرتا آئیڈل پہ یہ ائر کو پاس نہیں ہونے جاتا اگر یہ میل فنکشن کرے تو آپ کی بائیک چاہی آئیڈل نہیں ہوگی کیونکہ یہ ائر کروس کرتا رہے گا اس کے لیے اس پسٹن کو ساف ہونا اور اس جگہوں کو بلکل کلیر ہونا چاہیے اس کے لیے آپ اس کو سائٹ پہ رکھیں اس پہ کبھی بھی فیول کلینر یا پیٹرول سے اس کو ساف نہیں کرنا ربر پارٹس کو اپنے فیول سے ساف نہیں کرنا کاربیٹر کلینر ساف نہیں کرنا ان کو آپ سائٹ پہ رکھیں اس کو اور جو مین ڈائی افرام ہوتا ہے آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مین جیٹ اور ڈائی افرام کے بارے میں بتا ہوں گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تب تک ہی اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ